بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس و الخمسون سبق چپن الاعداد التمیز المذکر اس سبق میں جو عدد کی تمیز ہوگی وہ مذکر ہوگی تو اس لحاظ سے یہ سبق ہے احد عشر گیارہ احد عشر کتابن گیارہ کتابیں اسنا عشر بارہ اسنا عشر کتابن بارہ کتابیں سلاسة عشر تیرہ سلاسة عشر کتابن تیرہ کتابیں اربعہ عشر جودہ اربعہ عشر کتابن جودہ کتابیں خمسہ عشر پندرہ خمسہ عشر کتابن پندرہ کتابیں ستہ عشر سولہ ستہ عشر کتابن سولہ کتابیں سبعہ عشر سترہ سبعہ عشر کتابن سترہ کتابیں سمانیہ عشر اٹھارہ سمانیہ عشر کتابن اٹھارہ کتابیں تسہ عشر انیس تسہ عشر کتابن انیس کتابیں عشرونہ بیس عشرونہ کتابن بیس کتابیں فی السفف الاول عشرونہ کتابن عشرونہ طالبن پہلے درجہ میں بیس طالب علم ہیں وفی الثانی عشرونہ طالبن اور دوسرے درجہ میں بیس طالب علم ہیں وفی الثالث عشرہ طالبن اور تیسرے درجہ میں تیرہ طالب ہیں فی المیدان ستت عشرہ طفلن میدان میں سولہ بچے ہیں فی الحافلت تیسات عشر راکبا بس میں انیس سوار ہیں و فی السیارت خمسات رکابن اور گار میں پانچ سوار ہیں کم طالبا فی السفف الاولے پہلے درجہ میں کتنے طالب ہیں فی السفف الاولے عشرون طالبا پہلے درجہ میں بیس طالب ہیں کم راکبا فی الحافلت بس میں کتنے سوار ہیں فی الحافلت تیسات عشر راکبا بس میں انیس سوار ہیں کم راکبا فی السیارت موٹر میں کتنے سوار ہیں فی السیارت خمسات رکابن موٹر میں پانچ سوار ہیں کم شہرن فی السنہ سال میں کتنے مہینے ہیں فی السنہ عشر شہرن سال میں بارہ مہینے ہیں آگے تمرین ہے ترجم بالعربی یا عربی میں ترجمہ کرو بس میں گیارہ سواریاں ہیں فی الحافلت احد عشر راکبا کمرے میں پندرہ لڑکے ہیں فی الغرفت خمسات عشر ولدن میدان میں بیس بچے ہیں فی المیدان عشرون طفلن یہ اٹھارہ کتابیں اور سولہ قلمیں ہیں ہاتھ ہی سمانیت عشر کتابا و ستت عشر قلمان اس شہرن میں چودہ سڑکیں ہیں فی هذا البلد اربعات عشر شارعن اس سڑک پر بارہ کھمبے ہیں على هذا الشارع اسنا عشر عمودا میں انیس دن بعد لوٹوں گا انا ارجعو بعد تسا عشر یوما خالد سترہ دن سے بیمار ہے خالد مریض من سبعت عشر یوما اس صندوق کا وزن بارہ سیر ہے وزن حاضر صندوق اسنا عشر منن اکتب الارقام بالحروف ان رقموں کو حروف میں لکھو فی المحفظات احد عشر کتابا بستے میں گیارہ کتابیں ہیں للمسجد اسنا عشر بابا مسجد کے بارہ دروازے ہیں وعشرون شباکن اور بیس کرکیا ہیں فی الادارت سمانیت عشر موزفن ادارے میں اٹھارہ ملازم ہیں اليوم یزور المدرسہ تا اسنا عشر عالمن آج مدرسہ کا وزٹ کریں گے بارہ علماء وقیمت الظرف خم ستہ عشر فلسن لفافے کی قیمت پندرہ پیسے ہے فی البیت اربعہ تا عشرہ کرسیاں کمرے میں چودہ کرسیاں ہیں فی المدرسہ تا 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 عشرہ استازاں مدرسہ میں انیس استاز ہیں ہا اولائے سمانیت عشرہ جندیاں یہ اٹھارہ فوجی ہیں تس سجنے سلا ستا عشرہ مجرمان قید میں تیرہ مجرم ہیں آگے قیدہ بیان کیا کہ گیارہ سے لے کر انیس تک کا جو عدد ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے اور اس کی تمیز اس کا معدود ہمیشہ مفرد مفتوح ہوتا ہے جیسا کہ سبق میں ہم نے دیکھ لیا یہی قیدہ نینانوے تک چلتا ہے گیارہ سے لے کر انیس تک کا عدد مرکب ہوتا ہے اور اس کی تمیز اور اس کا معدود ہمیشہ مفرد مفتوح ہوتا ہے اور یہی قیدہ نینانوے تک چلتا ہے دوسرا قیدہ یہ ہے کہ گیارہ اور بارہ کے عدد کے دونوں جز گیارہ اور بارہ کے عدد کا معدود اگر مذکر ہے تو اس کے دونوں جز بھی مذکر ہوں گے جیسے احدا عشرہ کتابا اب احدا بھی مذکر عشرہ بھی مذکر کیونکہ کتابا مذکر ہے اور اسنا عشرہ کتابا اسنا بھی مذکر عشرہ بھی مذکر کیونکہ کتابا جو تمیز ہے وہ مذکر ہے اور تیرہ سے لے کر انیس تک تیرہ سے لے کر انیس تک میں یہ ذابطہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہے تو پہلا جز مؤنس اور دوسرا جز مذکر ہوگا تیرہ سے لے کر انیس تک کا ذابطہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو پہلا جز مؤنس دوسرا مذکر ہوگا جیسے سلاساتہ عشرہ کتابا اس میں کتابا مذکر ہے اسی وجہ سے پہلا جز سلاساتہ مؤنس ہے اور دوسرا جز عشرہ مذکر ہے اور اگلا ثابتہ یہ ہے کہ بیس اور نوے تک کی جتنی بھی دہائیاں ہیں ان کے عدد ایک ہی حالت پر رہتے ہیں خواہ معدود مذکر ہو یا معدود مؤنس ہو معدود مذکر ہو جیسے عشرون کتاباً معدود مؤنس ہو جیسے عشرون ساعتاً آگے کچھ الفاظ کے معنی راقب سواری عمود ستون ادارہ دفتر موظفن کا معنی ملازم اور ظرف لفافہ فلسن پیسہ جندیون فوجی اور اسی جنو کا معنی جہرے ہیں